نہیں کرتا کہتا ہے کہ مند میں ہنس بڑھے ہو میرے کاغا کہے رہے کاغ روپ تو تم ہو لیکن مند میں ہنس بڑھے فرتے ہو کیونکہ تم نے جو تھوڑا بھوٹ کس کر لیا اس کو سوچتے ہو میں نے بہت بڑا کام کیا ہے لیکن اس کام کو کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ دکھ کتنے آدمیوں کو دے رہے ہو اگر آپ دو چیار کو سکھ پہنچانے کے لیے بیس پساس کو دکھ دیتے ہو تو دکھ زیادہ دیا کہ سکھ زیادہ دیا اس لیے اس کی گھنٹی نہیں پاپ میں گھنٹی ہے اس کی پن میں گھنٹی نہیں دھرم میں گھنٹی نہیں تو ربیداز جی وہ گھر گھر میں بکشاہ لینے کے لیے اب جایا کرتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ بارش ہوئی تھی اور بارش ہونے کے کارن وہ جب بکشاہ لینے کے لیے نکڑے تو گھڑی میں فسل کے گھر گئے جب گھر گئے تو سامنے ہی کسی کا گھر تھا وہ نیک انسان نہیں تھا اس کی کمائی بھی اچھی نہیں تھی اس کے بچار کھالات بھی دوسری قسم کے تھے نپٹ سنساری اناڑی پاپ کرم میں لپت رہتا تھا وہ لیکن اس کے پاس دھن وغیرہ ٹھیک تھا اس کا گجارہ ٹھیک چلتا تھا اب یہ باپ نہ سوچنا کہ جو اچھے بھی نہیں تھے پاپ کرم میں بھی لپت تھے اور ان کے پاس دھن کیوں تھا یہ تو ماں پرسوں نے بھی کہا ہے کہ یہ دو پاپیوں کے گھر میں ہو جاتا ہے پاپیوں کے گھر میں بھی دھن ہو جاتا ہے لیکن اچھے بچار سدھ بچار پربو کا نام اور سچنگی بڑھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے جس کے پاپ کرم پچھلے جنم کے کھوٹے کرم ہوتے ہیں وہ چاہے وہ رات دن سچنگ میں بھی رہے رات دن گروہ کے سنگ بھی رہے اس کی سمجھ اپنی سمجھ سے باہر اس کو نہیں نکڑنے دیتی ہے لیکن جب سش کا دھرم ہے کہ گروہ کو جب اپنے آپ کو ارپڑ کر دیتا ہے اپنی بودی کو گروہ کے حدین کر دیتا ہے پھر اس کو اپنا سوچ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے بہتر اس کا گروہ سوچتا ہے ہم جو اپنا کوئی بھی کرم کرتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے ہم کو دوسرا دیکھنے والا بتا سکتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے اس کا کیا پرینام ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے پاپیوں کے گھر میں بھی دھن ہو جاتا ہے لیکن اچھے وچار سدھ وچار پربو کا نام اور سچنگی بننا ہر ایک بس کی بات نہیں ہے جس کے پاپ کرم پچھلے جنم کے کھوٹے کرم ہوتے ہیں وہ چاہے وہ رات دن سچنگ میں بھی رہے رات دن گروہ کے سنگ بھی رہے اس کی سمجھ اپنی سمجھ سے باہر اس کو نہیں نکڑنے دیتی ہے لیکن جب سش کا دھرم ہے کہ گروہ کو جب اپنے آپ کو ارپن کر دیتا ہے اپنی بدھی کو گروہ کے حدین کر دیتا ہے پھر اس کو اپنا سوچ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے بہتر اس کا گروہ سوچتا ہے ہم جو اپنا کوئی بھی کرم کرتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے ہم کو دوسرا دیکھنے والا بتا سکتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے اس کا کیا پرینام ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اس لیے گروہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی گروہ کی آگیا میں چلیں اور گروہ کا مطلب کیا ہے اچھے کام تو دوسرے لوگ بھی بہت کرتے ہیں دانپن بھی کرتے ہیں دھرم بھی کرتے ہیں گریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں گو سالہ پاٹ سالہ کھولتے ہیں اناتھالے کھولتے ہیں کوئی پیاؤ لگواتا ہے کوئی دھرمارت کتنی چیزیں چلاتے ہیں چلاتے ہیں کوئی اندھوں کا ہسپتار ہے کوئی اپائیزوں کے لیے مدد کرتے ہیں لیکن کیا ہے یہ چیزیں کرتے تو ہیں لیکن جو گروہ کے نمیت ہو کے کام کرنا چاہیے وہ تو نہیں نہیں گروہ ان کو جو گیان دیتا ہے وہ دیتا ہے کہ یہ کام اچھائی کے ہیں پروپکار کے ہیں اوشے کرو منع نہیں کرتے ضرور کرو کرنے لئے کام ہے یہ اسی لئے کہیں کہ دے دھرا تو دے توں اندھرو کا دان اندھرو کے دان سر ہوتیرا کلان ان اور دھرو جو صحیح طریقے سے دیے جاتے ہیں جو اس سے تمہارا کلان ہوگا تمہاری بھلائی ہوگی تمہارے دکھ میٹیں گے تمہارے پاپ کرم ہٹیں گے جو پچھے کیے ہوئے پرے کرموں کا پرباب ہے اثر ہے پرے نام ہے وہ اچھے اور نیک کام کرنے سے ساپ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائیں گے تو روی داس جی جب فشل کے گرے تو اس کے گھر سے کبھی نہیں لیتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کو چوٹ لگی بارش کا ٹائم ہے ان کو کھڑیا کیا کھڑیا جو بکسے لینے کے لئے گئے تھے ایک ہی گھر سے ان کو بکشا دے دی جو بھی چیز کسی کی گرہن کرتے ہو اس میں اس کا گن ہوتا ہے جس طرح سے وہ چیز کمائی جاتی ہے اس کا دوست اس میں سامل ہوتا ہے اچھے ڈنگ سے کمائی ہوئی کال اچھے گن اس میں ہوتے ہیں برے طریقے سے جو کمائی جاتی ہے اس میں جو اس کا برا دوست ہے وہ چھپیا ہوا ہوتا ہے اور جو اس کو سیون کرتا ہے اس پر اس کا سیدھا اثر ہوتا ہے تو اس نے ایک ہی گھر سے اس نے سوچا اب یہ جانے لائق نہیں ہے لیکن ساتھ دواؤں کے لیے اس کو بکشا روزانہ لینی پڑتی ہے اس کو اتنا دے دے پوچھ لیا کتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی اپنے گھر سے دے دیا اور انہوں نے لے جا کے وہ بندارے میں سارا لگا دیا لگا دیا تو اس میں دیکھا کہ اس کی پوچھا کہ بھئی ان کہاں سے لیا توں آز کہنے لے گیا اسی اس طرح سے جب اس کے عوض میں اس کو یہ سزا ملی کہ آگے کا جو زنم ملا وہ روید آسی کا وہ اس حریجن جاتی میں ملا لیکن پیدا ہوا اس ٹائم تک سات دن تک ماں کا دودھ نہیں پیا اس نے رامانہ جی ان کی گھڑی میں گئے ان کے پاس گئے اور جا کے ان کو کہا کہ چلو تیرا پیسلا زنم تھا تو نے کیا تھا وہ پاپ تیرا پورا ہو لیا اب دودھ پی اور اپنا کام کر اس لئے ہم تو وہ تُچھ جیم ہیں کہ نہ ہمارے پاس کرنی ہے نہ کام ہے نہ دان ہے نہ پن ہے اور نہ ہی کسی پرکار کے ہم بھلائی کے راستے پر چلتے ہیں تو جو ہمارے سے بند پڑتا ہے گروہ کی آگیا میں رہے کہ جب گروہ ہمیں بتاتا ہے گروہ کی آگیا کہاں جب ہمارا مطلب پڑتا ہے تو ہم ہی سب کچھ بند جاتے ہیں بلکہ گروہ سے بات چھپا کے کہتے ہیں کہ گروہ کو تو ان باتوں کا پتا ہی نہیں لگنا چاہیے کہ اگر پتا لگ گیا تو انہوں نہ کر دیں گے اب یہ بات بار بار دورا کہ کیوں کہی جاتی ہے کہ ایک بار ایسا دھوکہ ہوا کہ ہمارے ہمارے نے وڑا ایک لڑکا اس کے پاس جتنے بھی سیوہ دار آتے جاتے ہیں یہ مورکتہ کی بات ہے کہ جو بھی اس کو ملتا اسی کے گھر چلا جاتا کسی کو کہتا ہے میری بہنک ہے بچہ ہوا ہے کسی کو کہتا ہے کہ میری سادھی ہونی ہے کسی کو کہتا ہے ہم مکان بڑا رہے ہیں پیسے کی ضرورت ہے مجھے وہاں سے ملیں گے وہاں سے ملیں گے جب دے جوں گا لاکھوں روپیر لوگوں سے لے لیے اب ستسنگی اتنے بھولے ہیں کس لیے دیتے ہو ایسے دھوکے میں اگر آتے ہو یہ کار ویوار چلانے کے لیے ستسنگی نہیں ہو ستسنگی ہو اپنے اچھے ویچار بانٹنے کے لیے ستسنگتی میں آکے تمہیں یہ بات بھی نہیں سوجی کہ ایک آدمی جس کی یہاں چھوٹی موٹی بات پوری نہیں ہوتی پساسکوز تمہارے پاس جا کے کیوں گیا ہو اتنی سمجھ ہم میں نہیں ہے کہ کم سے کم یہ تو پوچھ لیں کہ بھئی تمہیں وہاں کوئی دینے والا تھا ہی نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کسی کو چندے کے روپ میں پیسے نہ دو بدواسی کرتے ہیں لوگ کوئی کسی روپ میں کوئی کسی روپ میں تھگ پیدا کر دیا یہ اور وہ تھگوں کو کون پوچھتا ہے ہم پوچھتے ہیں نہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں نہ جانتے ہیں کیوں ان کو دیتے ہو کسی لیے دیتے ہو کم سے کم تمہارا یہ فرض نہیں بنتا کہ اگر تمہارے پاس اس پرکار کا کوئی تھک جاتا ہے تو اس سے بات پوچھی جائے کہ بھئی آسرم میں ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کسی لیے آیا ہے اس کا کیا عساب کتاب ہے اس کو دیں یا نہیں دیں ان کو تم بیکار کے آدمیوں کو ایسی چیز دے کے تم خود بھی پاپ کے بھاگی ہوتے ہو تمہارے گانٹ کا کمائے وہاں تمہارا دھن جاتا ہے اور اس سے تمہاری بندنامی بھی ہوتی ہے دکھ اور کسٹ بھی اٹھانا پڑتا ہے اس لیے بات دینے کی تھی اگر تمہارے پاس ہے تو باٹو خوب باٹو ضرورت مند کو دو گریب کو دو بھوکے کو دو جو اپائیز ہیں ان کی شائطہ کرو اس لائق ہو آپ کے پاس ہے لیکن جو لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی نیت کچھ اس نے خراب کر لیا ہے تو ان کی نیت کی خراب کرنے میں آپ یوگدان دیتے ہو تو آپ بھی اس کے پاپ کے بھاگی ہو آپ کا جو کچھ آپ کے پلے نام کا سومن تھوڑا بہت کرتے ہو اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اچھا ہونا تھا وہ بھی آپ گوا بیٹھے ہو سچنگی کو گیان ویبیک سمجھ سے کام لینا چاہیے اگر سچنگ میں آگے بھی ہماری بدھی نہیں صدری اور ہمیں یہ سمجھ تک نہیں آئی ٹھیک بات ہے کہ ہم دوسرے کے اندر وہی سچائی دیکھنا سرو کر دیتے ہیں جیسے ہم ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر لیکن اتنی تو سمجھ ہونا ہی چاہیے کہ بھئی اس کو ہم دیں یا نہ دیں یا اس کے بارے میں کم سے کم یہ جاننے کا پریاس تو کرنا چاہیے اس لئے یہ بات ہمیں بار بار کہنی پڑتی ہے جو نہیں مانتے ہیں ان کو بات میں پستانہ پڑتا ہے کسٹ ہمیں بھی ہوتا ہے اس بات کا کیوں ہم سوچتے ہیں کہ ایک ستسنگی جب تھگیا جاتا ہے اس کا دکھ ہمیں ہوتا ہے بہت ہوتا ہے لیکن یہاں تو بہتر رکشہ بندن کے بارے میں تھی اور رازہ بلی کی بات تھی تو باؤن بھگوان کے روپ میں جب وہ چھوٹے سے روپ میں برامن کے روپ میں جا کے کہنے لگے کہ میں برامن ہوں اور مجھے بھی آپ کو دکھشنا دیجئے کہنے لگے کہ گروہ نے انکار کر دیا دوسرے اور لوگ بھی تھے کہنے لگے آپ اپنا کام کرو آپ کا سمیں ہو گیا ہے اور آپ بھی آپ چھوٹو دان کرنا بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی برامن میرے پاس آئے اور اس کو میں دان نہ دوں کہنے لگے آپ ٹھگے جاؤگے بولے کہ پرماد مجھے ٹھگنے کے لیے آتا ہے تو اس میں دھوکہ نہیں ہے ٹھگیا جاؤ دکھ ہے مجھے کہ میرا گروہ بھی انکار کرتا ہے اور اس کے بچند کو نہیں مانتا لیکن یہ بھی تھے کہ میری مریادہ ٹوٹتی ہے کہ میں نے پرن کر رکھا ہے کہ جو بھی میرے دوارے پر آئے گا اس کو مکھالی نہیں جانے دوں گا اور کہنے لگے ساتھ اروپ میں کیا مانگ لے گا یہ جو بھی مانگ لے گا مانگ لینے دے جو مانگ لے گا دے دیں گے کیا بہت بڑا سمراج ہے بہت دھن ہے پار سمپتی ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگ لے گا لے لے گا کیا ضرورت ہوگی جب باؤن بھگوان نے رازہ بلی سے کہا کہنے لے گے کہ ہاں برامن مانگو بولا کہ مجھے کیا مانگنا ہے تھوڑی جمین اگر مل جاتی تو آپ کے پاس ہم بھی یہاں آپ کے کٹیاں پڑا کے رہ لیتے بولے کہ بس یہی بات ہے بولو نو ملا کتنی نو لے ڈائی ڈنگ جگہ دے دو مجھے بولا اتنی سی بات تھی بولا کہ ہاں لے لے ڈائی ڈنگ لیکن باؤن بھگوان نے کیا کیا کہ اپنا ورارہ ٹروپ بڑھا کے دو ڈنگ میں ساری پرتوی کو وہاں پہ لیا بولا کہ تیس دی آدھ آز ہو رہے گیا وہ کہاں رکھوں اب رازہ بلی نے چوچ لیا کہ گروہ کیا کیا میں نے نہیں مانی وہ عبدکھ ہوا لیکن کوئی بات نہیں جو بھی ہے انہوں نے اپنا سر کر دیا کہ بولا میرے سر کے اوپر پہ رکھو آپ کا آدھ آکا ہم یہاں پورا کر لے جب اس نے سر کے اوپر رکھے اور ماؤن بھگوان نے اس کو پتار لوک نے بیج دیا کہنے لگے یہاں رہو اور اس کو جب پانس سے وہاں چھوڑ کے پہر اوپر کھہچنے لگے جب کہنے لگے کہ ایسا نہیں آپ بھی آؤ ساتھ رازہ بلی کہنے لگے پرماتواں خود اٹھگے گئے انسان کی تو کیا ہے ویشنو بھگوان وہاں خود اٹھگے گئے رازہ بلی کے دوارہ جب وہاں سے جانے لگے بولے جاتے کہاں پہر پکڑ کے کرنے لگے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کٹیاں بنا کے آپ کے پاس رنگا میرے دروازے کے پاس چوکی دار اور پہر ادار بن کے بیٹھ جا ہوئے آپ اب پرنس سے کیسے ٹر سکتا تھا وہاں پہ اس کو رہنا پڑا جب وہاں بیٹھ کے ویشنو بھگوان پھر لکسمی آئی وہاں پہ اس نے سوچا کہ وہ تو گہرے بھسے اور اب بچنا بھی مشکل ہے رازہ بلی کی وہ تو ایک پرکار کے جیڑ میں ہوگے جب تک وہ اس آزادی نہیں دیں گے یا مقت نہیں کریں گے تب تک وہ نہیں آ سکتا تب جا کے لکسمی نے رازہ بلی کو رکشہ سوٹر باندھا تھا اور رکشہ سوٹر باندھنے کے بعد میں کہنے لگی کہ میری رکشہ کرو بولے کیا بات ہے بولے کہ ان کو سوٹنطر کروا جب جا کے رازہ بلی نے ان کو چھوڑا تو اس پرکار کی انیکوں بات ہمارے اتیاز میں بھری ہیں اندر کو بھی ایسا ہی جب راکسسوں کے ساتھ میں ید کرتے ہوئے راکسس اس سے نہیں آ رہے ہیں تو اندر نے بھی پرکار سے کیا تھا اور راکسس کے جا کے اس کی اندرانی نے یا کس نے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی رکشہ سوٹر باندھا اور اس کے عوض میں کہنے لگی کہ میرے پتی کی جیت ہونی چاہیے جب راکسسوں کو اندر نے ہریا تھا نہیں تو انیک بار اندر کو ہرنا پڑا تھا ان سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تمہار ہے کہ جو ہمیں جب کسی سے ہم یاچنا کرتے ہیں رکشہ سوٹر باندھ کے اسے پرہاچنا کرتے ہیں کہ میری کٹنائی میں پریشانی میں یا جب بھی مجھے کوئی مسکل آئے آپ میری مدد کرنا تو نشید روپ سے یہ تمہار تھا تو ایسا کہ بہنے بھائی کو اس لیے باندھتی تھی کیونکہ جب جب ان کو ضرورت پڑتی جب بھی کوئی اس پرکار کی مسئبت آتی تو بھائی ان کو جا کے رکشہ ان کی کرتے بھی تھے ہر پرکار سے کرتے تھے چاہے ان کو کسٹ کیوں نہ اٹھانا پڑے چاہے انہوں نے کیسا بھی ملک کیوں نے چکانا پڑے ہر پرکار سے مدد کرتے تھے لیکن ستسنگیوں کے لئے جو میں نے بات بتائی ہمارا بھی ستگرو کے ساتھ وہ اٹھوٹ بندن ہونا چاہیے اور وہ بندن اس دھاگے سے بھی مضبوط ہوتا ہے دھاگہ تو یہ ستر کا کچھا ہی ہوتا ہے یگ میں ہون میں پوزہ پاٹھ میں اس کو بڑا سدھ اور پویتر مانا جاتا ہے لیکن بیاسادیوں کے بھی بندن اسی سے بڑھتے ہیں پرند گرو اور ششش کا جو ناتا جو اٹھتا ہے اس میں یہ ستر نہیں ہوتا اس کا جو ستر ہوتا ہے وہ آنترک ستر ستر رو کا ہے رو کا بندن گرو سے ہوتا ہے اور گرو سے جو بند جاتا ہے تو گرو اس کو ہر پرکار کی رکشہ سرکشہ ششش کو دیتا ہے اسی وقت سنتوں کی مہمہ یہ گائی ہے کہ سنتوں نے اپنے جیو کے لئے یہ پربند بڑا دیا کر دیا کہ جب جب بھی اگر کسی جیو کی کرنی سے گر جائیں گے کوئی گلتی ان سے ہو جائے گی تو بھی ان کو گلت جگہ پہ نہیں جانے دیں گے ان کو یمدوتوں سے سزا نہیں دینے دیں گے ان کو کسٹ بھوگنے کے لئے نہیں چھوٹیں گے ان کو پھر انسان کا چولہ دلائیں گے ان کو پھر کرنی کروائیں گے ست سنگتی ملے گی ست گرو ملے گا نام کی دکشہ ملے گی اور وہ کرنی کر کے اپنے گھر نصیت روپ سے جائیں گے لیکن مہیمہ ساری ست گرو کی گائی ابھی جو یہ سبد گایا تھا اس میں بھی یہی کہا کہ ست گرو بندن کٹنا آئے کوئی کٹوانا چاہے بندن کس چیز کے کٹواؤ گے موکس کے لئے بندن کٹنا چاہتے ہو بندن کا تو جیو کو پتا ہی نہیں اس کو بندن کون سے پڑے ہیں جو بندن پڑے ان کی طرف جیو کا کھال بھی نہیں ہے انسان کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ میں انسان کیوں بن گیا ارے چورہ سی لاکھوں نہیں میں اور بھی تو جیو جنتو ہیں کبھی یہ سوچنے کا دماغ میں کھال ہی نہیں آیا کہ بھئی میں اب تو انسان روپ میں ہوں ان دوسرے جیووں کا اور ہمارا آپس میں کیا تالمیل ہے ان کو الگ الگ روپ دیئے گئے ہیں سب میں کتنا پرچار کتنا پرسار ہوتا ہے کہ سب میں جیو آتمہ کام کرتی ہے ہمارے ساسروں نے رشیوں نے منیشیوں نے سنتوں نے مہا پرسوں نے سب نے اس چیز کی کھوز کر کے جو ترکال درسی مہا پرس ہوئے ہیں انہوں نے بھی سب نے یہی اس بات پر جور دے کے کہا سارے کسی بھی ساسر کو اٹھا کے دیکھو کہ جیو چورہ سی لاکھ کا مسافر ہے چورہ سی لاکھ ہی انہوں میں چکر کاٹ کوٹ کے مشکل سے انسان کا چولہ ملتا ہے یہ بندن اس کو پڑیا ہوا ہے جب سے کاردیس میں آیا ہے مایہ کے بندن میں فس گیا ہی جو ہی یہ بار نکلتا ہے جو ہی اس کو نیا چولہ ملتا ہے جب بھی اس کا ایک چولہ چھوٹتا ہے دوسرا اس کے لیے تیار ہوتا ہے جب وہ یہ پیچھے کا سریر چھوڑتا ہے اور اگر اکسمات یا انٹائملی اکار مرتب کوئی تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اگلہ جگہ جب تک اس کو نہیں ملتی تب تک وہ وائیو مندل میں گھونتا رہتا ہے انیک دوسری جگہ میں اس کو جگہ ملتی نہیں ہے کوئی اس کو پریت کے روپ میں ہم مانتے ہیں کبھی بھوت کے روپ میں مانتے ہیں اس کی روح بھٹکتی ہوئی رہتی ہے اسی لیے وہ یونی مانی ہے سنتوں نے تو جب وہ عفدی پوری ہو جاتی ہے تو وہ جیو کو اگلی جگہ مل جاتی ہے اس لیے وہ جگہ تو گنی چنی ہے پوری چوراسی لاکھ یونی میں انسان کا چولہ جب اس کو ملیا تھا کتنے زنموں کے صبح کرموں کے بعد ملیا اس سے بہت زیادہ اس کے صبح کرم تھے تو سنتوں کا سنگ ست سنگ تھی اور گروہ کا نام اور گروہ کا سنگ ملا یہ نہیں کہ ایسے ہی ملنا ہو جاتا ہے کسی کا یہ بڑے بھاگ سے ملتا ہے لیکن ہیں بندن میں جس نے انسان کا چولہ لے گروہ کی سرن میں جا کے اپنے جیون کو صحیح راستے پہ نہیں لگا گروہ بن جاتا ہے کوئی داڑی رکھ گروہ بن جاتا ہے کوئی کپڑے رنگ کے گروہ بن جاتا ہے گروہ کا کوئی پرمان اور سرٹیفکیٹ نہیں کسی کون تھا اسی لیے تو آج یہ گروہ پر سے ویسواس اوٹ گیا لوگوں کا ست نام کو زانتے تک نہیں ہیں ان کا بیاس کرنے کا خود کا کام تک نہیں ہے اور جی ان سے بند جاتے ہیں کبھی گروہ سے بات کرنے کا مطلب نہیں پاس جانے کا کام نہیں ان کو ملنے تک کا موقع نہیں اور وہ گروہ ان کے لئے ایک سپنا بڑھا رہتا اس سے سپنا بھی اچھا ہے سپنے میں بھی جب تک سپنا آتا ہے تب تک وہ یہ تو سوچتا ہے کہ میں یہ آند یہ سکھ یہ خوشیاں جو میرے ساتھ بیٹھ رہی ہیں یہ اصل میں ہیں لیکن ہے سپنا ہی وہ یہ زاگرت کا سپنا دیکھتے ہو جس گروہ کے پاس جا کے تم اپنی من کی بات نہیں کر سکتے نزدیک سے اس کو دیکھتے نہیں سکتے تو پھر گروہ پرماند مہ سے بھی دور کی بات ہوگی پرماند مہ سے ملائے گا کیسے کس گروہ کی بات اس لیے نام بھی انہے کو نام بنا لیے جس کے من میں آیا جو کہہ دیا وہ ہی نام ہوگیا نام ہے کیا نام کو منطر تو منطر نہ ہوگی سلام مسورہ ہے لیکن اس گروہ سے جب تم مل جاتے وہ بندن کاٹنے کے لئے آتے کون سے بندن کاٹ ہوگے سوامی جی مہاراض نے بہت بندن بتائے بہت بندن بتائے پہلا بندن پڑھا دے کا کہتے ہیں بندے تم گاڑے بندن آن کہ ایسے مضبوط بندنوں میں بندے ہوئے ہو کہ چھوٹنا بڑا کٹھ نہیں لیکن گروہ کے بنا وہ بندن نہیں کٹتے گروہ کون سے بندن کاٹتا ہے گروہ کے ہاتھ میں وہ کروت اور کو آڑی نہیں ہے گروہ کے ہاتھ میں وہ اوزار ہے جو کیسا بندن پڑھا ہوا دے کا ہم تو دے کے بندن میں پڑھے ہوئے کبھی اس سریر کو شنگار رہتے ہیں اچھا اس کو کھان پان دیتے ہیں اس کو کبھی سے روک دوست ہو جاتا ہے تو دوا دارو کرتے ہیں اس کو سکھ آرام دینے کے لئے سارے کام کرتے رہتے پہلا میں کام وں من خوش ہوگا کچھ کرنے کا ہوگا لیکن اگر اس سریر سے تم نے اس کو غلط راستے پہ ڈال دیا اگر اس سے ہم دوسرے جو پاپ کرم وہ کرنے شروع کر دیئے تو یہ من کو بھی دکھ کر دے گا سریر کو بھی دکھی کر دے گا اور کرم کا کرزہ اتنا چڑھا دے گا کہ لاکھ کوششوں کے باوزود بھی نہیں اتریں گے لیکن ان کو ہم نہیں جان سکتے کون بتائیں گا ہمیں وہ وہ ہمیں گروہ کے دورہ ہی پتہ لگے گا کہ کون سے کرم نشید ہیں کون سے ہمیں نہیں کرنے چاہیئے اور کن کرموں کے کرنے سے ہمارے بندن کٹیں گے ہر پرکار سے گروہ کے سامنے جب جاتے ہو تمہاری کمیاں گناہ دیتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے تمہارا نقصان ہوگا ایسا نہ کرو اور تمہیں اس راستے پر لے جانے کے لئے پریوریت کرتے ہیں کہ تمہارا سریر کی تندرستی ہوگی من کی خوشی ہوگی اور تمہارا گھر میں پریوار میں سکھ شانتی سمردی خوش حالی ہوگی اور جب اچھا بیوار اچھا برطاو اور اچھے کام کروگے من میں خوشی ہوگی وہیں پر شانتی اور سنتوز ہوگا دہریے ہوگا